اپنا معاملہ بے جان پہ رکھ دیتے ہیں بھئی آج تک آپ نے شمر کے خنجل پہ معاملہ رکھا ہوا ہے خنجل خود تو نہیں چلا تھا آجے یہ ہوتا ہے جب کوئی مشہور واقعہ ہوتا ہے تو ہر قاتل قاتل تو بڑے دھوم دام سے کرتا ہے لیکن جب بات آتی کس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا کتنا ہے اسٹیٹس والا آدمیوں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یزید بڑا مضبوط بادشاہ ہے اور جب پہلے تو بڑا دھوم دام سے استقبال کر رہا ہے لاؤ سر حسین اور یہ اور وہ اور جب آ گیا دیکھا کہ کچھ رنگ بدلہ ہے تو رنگ بدلتے دیکھے کہ میں نے تھوڑی قتل کیا ہے خدا غارت کرے ابن مرجانہ کو لانت کرے آخر ایک منزل یہ آ گئی کہ سب جمع ہو گئے یعنی جو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے سب جمع ہو گئے ان کا پھر کس نے قتل کیا ابن مرجانہ نے ابن مرجانہ نے کہا نہیں وہ تو عمر ساتھ نے کیا اس نے کہا نہیں وہ تو شمر نے کیا تو اب جب سب ایک دوسرے پر رکھنے لگے تو ایک آدمی اٹھا اس نے کہا بادشاہ میں بتاؤں کہ قاتل کون ہے کہاں بتا کہا سب کی بات ختم کر جس نے قتل حسین کا فتوہ حاصل کیا لشکر جمع کیے لشکروں پہ اپنا پیسہ لگایا فوجوں کو روانہ کیا وہ ہے قاتل لیکن حضرت زینب نے بلکل ہی آسمانی بات کہہ دی اور کہا کہ میں نام نہیں لوں گی کہ کون ہے حسین کا قاتل میرے بھائی کا قاتل بلکہ مخاطب کر کے کہا بہت جل تجھے معلوم ہوگا کہ تُو نے کیا کیا ہے اور وہ بھکتیں گے جنہوں نے تجھ کو مسلمانوں کے سر پہ مسلط کیا اور جس نے تجھے مسلط کیا اس کو جن لوگوں نے مسلط کیا تھا مسلمان وہ سب بلائے جائیں گے وہ سب بلائے جائیں گے تو آپ نے گوھر کیا کہ امام حسین کے جو آخری لمحے ہیں جس کو ہم چودہ سو پرس سے سن کے رو رہے ہیں تاریخ اسی پہ بحث کر رہی ہے کہ وہ آخری لمحہ رکا ہوا ہے فیصلہ تو کرو یہ لمحہ لایا کون ان لمحات کے ذمہ دار کتنے لوگ ہیں تو سرکار دو عالم کے جو آخری لمحات ہیں جیسے جیسے ہم سنتے جائیں گے پھر ہم یہ بھی فیصلہ کرتے جائیں گے کہ اگر ان آخری لمحوں میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو یہ ہوا کیوں اور ان لمحات کو لانے والے کون لوگ ہیں اور پھر یہ بھی بحث ہوگی کہ سرکار کے جو آخری لمحات ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی کہ یہ لمحات اسی طرح گزریں اور کچھ سرکار بھی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ لمحات ایسے ہی گزریں تو پھر وہاں پہ یہ گفتگو ہوگی کہ آخری لمحے میں سرکار اپنی آخری گھڑیاں کیسے گزارنا چاہتے تھے اور امت کیسے مجبور کر رہی کہ اس طرح گزاریے اور اللہ کی کیا مرضی ہے کہ یہ دن کیسے گزریں لیکن آج کے دور میں ابھی جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ دن پہلے سے مقرر ہو جاتے ہیں آنے کے بھی اور جانے کے بھی اور جب پتہ چل جاتا ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں مزرگوں کو چاہتے ہیں پہلے تو وہ چھپ چھپ کے رو لیتے ہیں کہ اب ان کی علیویدہ ہے اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے امریکہ میں جو ہے اسے بھی بھولا لو فرانس جنمنی اور لندن میں جو ہے ان کو بھی بھولا لو بیٹیوں کو بھی بھولا لو بیٹوں کو بھی بھولا لو اس لیے کہ ٹھائی مہینے دو مہینے یا ایک مہینہ ان کا رہ گیا ہے تو یہ اپنے نوازوں کو پوتوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو دل بھر کے دیکھ لیں اچھا انہیں بھی احساس ہو جاتا ہے کہ بتایا تو کچھ نہیں جا رہا لیکن ایسا ہے تو پھر وہ اکتیاری کرتے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق انہیں معلوم ہو جاتا ہے علماء سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہر انسان کو وسیعت کرنا باجب ہے باجب ہے نہ مستحب نہ یہ کہاں کرو تو کرو نہ کرو تو نہیں واجب واجب یہ کہ اگر نہ کی جائے تو عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے جیسے نماز واجب ویسے وسیعت واجب جیسے حج واجب جیسے روزہ واجب ویسی وسیعت بھی واجب تو جو سرکار اللہ کے کہنے سے اپنی امت سے کہہ رہے ہیں کہ وسیعت واجب ہے تو کوئی وسیعت سرکار نے لکھائی ہے اگر لکھائی ہے تو کس کتاب میں موجود ہے ہم کو بتایا جائے اور اگر نہیں ہے وسیعت نامہ تو کیوں نہیں لکھا ہے اور اگر بخاری یہ لکھیں امام کہ نہیں لکھوانا تو چاہتے تھے وسیعت نامہ لکھا نہ جا سکا تو اب وجہ بتائیے کہ کیوں نہ لکھا جا سکا کیوں نہیں لکھا سابق گورنر سندھ مہین الدین حیدر صاحب بلکل میرے سامنے تشریف کرنا یعنی بات کہاں سے نکلتے نکلتے آگئے کہ مثلا دیکھئے کہ انہوں نے کہا سابق گورنر صاحب نے کہ اب مثلا حضور نے کوئی وسیعت نہیں کی اپنے بات کسی کو مقرر کرنے کی اچھا یہ سارے مورکھ نے لکھ بھی دیا اور یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ ہم کیا لکھ رہے ہیں کہ لوگ اسے دور آئیں گے ظاہرے کہ عوام اتنے پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے اور جاہل کی بات زلدی پھیلتی ہے عوام میں تو پڑھے لکھے بھی بولنے لگیں گے کہ یہ کتنی بڑی سرکار کے لئے بیعدہ بھی ہے کہ سرکار نے اپنے بات کی وسیعت ہی نہیں کی جبکہ وسیعت کرنا واجب ہے تو اب وہاں پہ یہ بیش شروع ہو جائے گی ماذا اللہ کیا سرکار بھول گئے کرنے والے تھے نہیں کی تو کیوں نہیں کی آخری لمحات یہ کیا بات ہو گئی اور یہ کہنا کہ نہیں وہ تو ساب وسیعت تو نہیں کی اشاروں اشاروں میں کچھ کہ گئے تو اشارے تو دو طریقے ہوتے ہیں ایک اشارے سے لگتا ہے کام نہیں ہوا اور اسی اشارے میں یہ بات بھی پوشیدہ ہوتی کہ کام ہو گیا جیسے کہ ابو طالب کا کلمہ پڑھنا رسول اللہ نے ابو طالب سے کہا کلمہ پڑھئے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا تو کبھی یوں کیا اور کبھی یوں کیا اور کبھی یوں کیا جو لوگ کہنے لگے منع کر رہے ہیں لیکن یہ علم جاننے والے جو ہیں کہ یہ جو اشاروں میں لفظ بنایا جاتے ہیں یہ کہ علم ہے تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو کر دیا نا پہلے لا کہا پھر الہ کہا تو اللہ کہا لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس میں دیکھئے نا اس میں آپ کلمے کو لکھ کے دیکھئے لا لکھئے لا لکھئے اللہ لکھئے اللہ لکھئے سب میں باقاعدہ اللہ سے لے کے اللہ تک میں باقاعدہ انگلیاں کھڑی ہیں سب میں تو کتنے آرام سے ابو طالب نے کلمہ بنا دیا تاریخ ابن عصیر پورا سیٹ ہمارے کتب خانے میں تو جب آخری لمحے میں میں نے دیکھئے اس میں تو بھے پڑھتا چلا گیا پچاسو پیش لکھ دی ہے آخری لمحات جب وہ ختم ہو گئے میں نے کہا ختم ہو گئے میں نے وفات ہو گئی آخری لمحے اور وفات ہو گئی سرکار کی اب جو صفحہ پلٹا تو لکھا تھا آل محمد کے مطابق آخری لمحات اب پچاس صفحے پھر شروع ہو گئے اب جب وہ پڑھے تو اب سمجھ میں نہ آئے کہ پھر ادھر کا دیکھیں پھر ادھر دیکھیں ادھر کا دیکھیں پھر ادھر دیکھیں آجا اب وہ جو شروع میں میں نے پڑھے جیسے ہی وہ پچاس صفحے ختم ہو گئے پھر شروع ہو گئے حضرت علی فرماتے ہیں اور پھر پچاس صفحے شروع ہو گئے اب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ یہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں سر محمد میرے زانو پہ ادھر علی فرماتے ہیں نہیں آخری وقت سر محمد میرے زانو پہ اب دونوں چیکٹروں میں میں غرق ہو گیا ہوج میں اور سوچنے لگا کہ زانو کس کا تھا ان کا تھا کہ ان کا تھا بھئے آپ لوگ ہم سے زیادہ ذہین ہیں اگر آپ ہم سے زیادہ ذہین نہ ہوتے تو داد کیوں ہے نا آپ اتنے ذہین ہیں آپ یہ بتا دیجئے کہ ایک ہی کام ایک ہی وقت میں دو طریقے سے ہو سکتا ہے تو دونوں چیکٹر لکھ کر آخر یہ کیوں نہ لکھا کہ اس میں صحیح کیا ہے یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے تو یہ امت پہ کیوں چھوڑ دیا تو جو ایسے لمحے یوں چھوڑ دیے جائیں کہ فیصلہ آپ کر لیجئے گا تو جھگڑا تو اس پہ ہوئے گا تو جھگڑا یہ کتابیں کر آ رہی ہے آپ آپس میں کر رہے ہیں جھگڑے کی جھڑیے کتابیں ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا یہ دس دن میں تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ زانو کس کا تھا اگر ہم صرف دس دن اس پر پڑھیں کہ زانو کس کا تھا اور جب تک فیصلہ نہ ہو جائے دسمی تقریر نہ ہو کہ زانو کس کا تھا اور حیرت ناک بات یہ کہ بیٹی موجود ہو کیا ہے اور اس لئے آخری لمحات وہ نہیں دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں رہو اور عظیم ہستی جائے حضرت موسیٰ کے بیوی کا باقیہ تاریخ میں موجود تھا حضرت موسیٰ نے جناب سفورہ سے شادی کی اور بہت عظیم و شان بی بی ہیں لیکن جب موسیٰ نے نائب بنا دیا یوشہ بین نون کو اپنا تو سفورہ میدان جنگ میں آئیں اور یوشہ سے لڑائی ہوئی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو جناب خدیجہ نے موسیٰ کا قصہ قرآن میں پڑھا تھا تو انہوں نے سوچا کہ جب موسیٰ جو اسے نبی کی بی بی موسیٰ کے بعد نائب سے لڑ سکتی ہے تو ایسا کچھ اگر ہونے والا تو میں دنیا سے پہلے ہی چلی جاؤں پہلے چلی جاؤں ہی دا ہی دا ہی دا ہی دا